آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ یہاں پر ہم صرف میں دعا اور زہیر موجود ہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں وہ جو دو سائے ہیں وہ بھٹو کے اغواع کی دفعہ کونسی ہوتی ہے جو اغواع کی دفعہ تھی وہ لگوانے کے بجائے تو دعا زہرہ کی اغواع کا پینل کورٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہی بتانے لگیوں انہوں نے اس کے اوپر چلیں اگر کوئی اغواع براہ تاوان کے حوالے سے کسی کا اغواع ہے تو کونسی پینل کورٹ لگے گی آپ کے پاس نولیج ہی نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بانگی آسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ جاتے ہیں ڈیلی پاکستان دعا زہرہ اور اس کے ہزبنڈ زہیر کا انٹرویو کیا جس یوٹیوبر نے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آیا اور بہت سے لوگ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو خاتون یوٹیوبر ہے انہوں نے جامشری کی بوٹل وہاں پر کیوں رکھی اور زہرہ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میری بیٹی کو اپنی عمر کی چالیس سال کی بنانے کے لیے اس کے نیچے گدی یا تکیہ رکھ دیا تھا اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو سکرپٹڈ پری پلانٹ تھا اور جو سوالات تھے وہ اینکر خود ہی کر رہی تھی اور جوابات بھی ان کے موں میں خود ہی ڈالتی جارہی تھی اپنے وہ جامشری کی بوٹلز رکھی کیوں تھے جہاں تک بات ہے جامشری کی تو میرے سارے فالورز اور سبسکرائبرز کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہ ایک شخصیت کی چھیڑ ہے ہم نے جامشری ایک شخص کا نام رکھا ہوا ہے میں اپنے لائف سیشنز میں اس کا نام لیتی رہی ہوں آپ کسی کو چھیڑ رہی ہیں اور وہاں پر جو اس کے والدین ہیں پر کیا بیٹری ہوگی ان کی بیٹی کا معاملہ ہے وہ گھر سے بچاری بھاگی ہوئی ہے تو آپ جامشری رکھ کر کسی کا چیزہ لے رہی ہیں چیزہ تو آپ بھی بہت لیتے ہیں آپ نے کتنے کومک ویڈیوز کی ہیں دیکھیں میں لیتا ہوں تو میرا انٹرٹینمنٹ ہے تو میرا چینل بھی جو بہت سیریس نہیں ہے میں بھی تھوڑی آرٹیسٹ ہوں پوری انویسٹیگیشن کی پورے کیس کی پوری انویسٹیگیشن ایک ایک چیز کا میرے پاس ثبوت ہے جو اغواہ ہوتا ہے کسی بھی بچے یا بچے کا اس پر پینل کوڈ دفع کونسی لگتی ہے پولیس ٹیشن پہ جنلیسٹ ہونے کی حیثیت اس میں انویسٹیگیشن کی وکیل ہونے کی حیثیتی نہیں کونسے کوڈ میں چاہ رہا تھا ان کا کیس ان کا سب سے پہلے لہور ہائی کوڈ میں لڑکی آتی ہے یہاں پر آ کر اس کا اس کے بان سکسٹی فور کے لور کوڈ اس سیشن کوڈ میں چلتے ہیں ہائی کوڈ میں ہائی کوڈ میں بعد میں کوئی کیس جاتا ہے جب ان دونوں عدالتوں سے کوئی چیز ریجیکٹ ہوتی ہے یا یہاں پر کوئی چیز چیز ان کیانٹیل اینڈنیس کے سیلیسٹ کیس بہت ہائی پروفیل بن جائے آپ کی کلینٹ انفرمیشن کے لئے یہ بھی بتاتا چلوں جو تین سو پینسٹ ہوتا ہے یہ ایک با کا ہوتا ہے ایک باہ براہ تاوان کا تین سو پینسٹ ہے تکیہ آپ نے کیوں اس کے نیچے رکھا اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کی ایج کو جو ہے جیسے چالیس سالہ عورت بنا دیا تو آپ کی ایج کتنی ہے جی میری ایج 24 years ہے چلا خیال مجھے بتائیں آپ نے تکیہ اس کے نیچے رکھ دیا تو کبھی یہ تکیہ کا اتفاق آپ کے ساتھ بھی ہوا ابھی ایک منٹ پہلے یہ والا تکیہ جو یاسر شامی کے نیچے تھا اور اس نے نکال کے مجھے دیا ہے کہ تاکہ کوئی اس کا اور انٹریو کے لئے انٹریو کے لئے تکیہ کا بڑا مکام ہے تکیہ کو وہ مکام ہمارے معاشرے میں ملا نہ چاہیے تھا اصل میں وہ اپنے بیڈ روم میں تھے اور کامرہ میں جب سامنے انٹریو کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ جیسے آپ بہت نیچے ہیں ابھی تو میں تھوڑی اوپر ہوں میں نیچے نہیں ہوں یہ میں نیچے گیا ہوں انٹریو سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے میں ہوں دعا ہے اور دعا کے ہزمنٹ زہیر ہے وہ دو سائے بن رہے تھے دیوار پر اور لوگ اس کو سوشل بیڈیا پر ایڈینٹی فائی بھی کریں وہ بھٹو کا سائے ہے کمرے میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا لیکن کمرے کا دروازہ کھلاوا تھا تو ان کی فیملی کے لوگ آ جا رہے تھے خاص طور پر جب گلاسز میں نے اسے کہا تھا نا کہ آپ گلاسز لگاتی ہو وہ میں نے کیوں کہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا کہ جیسے ہی میں ملاقات کے لیے اس کے بیڈروم میں آئی میری جو پہلی نظر ہے وہ اس کے گلاسز پر پڑی جیسے آپ کی نظر ابھی وہاں سامنے ٹیبل پہ ادھر ادھر پڑھ رہی ہیں لیکن لوگ چیزیں نہیں رہی ہیں آپ نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ بھینس کے ٹکے آپ کو لگائے جاتے ہیں کچھ اس طرح کیا آپ نے باتیں کی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھے اور آپ کو بتا بھینس کے ٹکے کس کو لگتے ہیں یوٹیوبرز جو یہ باتیں پھیلارہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اس کو حب سے بے جا میں رکھا جا رہا ہے اور خدا نہ خاصتہ حب سے بے جا ہوتی ہے حب سے بے جا وہ جس میں ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لائٹ نہیں ہے جو بندہ آپ کے ساتھ ہوگا وہ حب سے بے جا میں ہوگا چلو ایسے کیلو مجھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ انہوں نے آتے ہی مجھے جو رنگ بازی دکھائی ہے وہ یہ دکھائی ہے کہ پندرہ بیس منٹ کا کونٹ سوال کا جواب دیں آپ ادھر ادھر کی آئے بائیں شاہے کیے جا رہی ہیں قوم جاننا چاہتی ہے آپ نے ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل ہے اس کے پیرنس کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل ہے ایک لمحے کے لیے سوچئے آپ بھی کبھی صاحبے اولاد ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو صاحبے اولاد کریں آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے اگر آپ کی بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی خدا نہ خاصتہ سین ہوا اور کوئی میرے جیسا کوئی تھرڈ کلاس یوٹیو پر جا کر اس کا اس طرح کیسے اٹریویو کرے بہیسیتِ ماں آپ کے دل پر کیا گزرے گی آپ نے تھرڈ کلاس کہا بہت بہت شکریہ میں آپ کو قبول میں تھرڈ کلاس ہوں آپ بتائیں بہیسیتِ ماں آپ پر کیا گزرے گی آپ نے چکایا کہ میں نے سینٹیمنٹس ہرٹ کیے دیکھیں سینٹیمنٹس تو وہ لوگ ہرٹ کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ ان کی بیٹی اغواہ ہوئی دیا یا کوئی ان کو کہہ رہا تھا بہیسیتِ ماں آپ پر کیا بیٹھے گی جو میں نے سنسو پہلے میری بات سنیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے تو ان کے بالدین کی ملاقات کرا دی ان کی بیٹی کی ساتھ جو دن رات پریشان تھے کہ ہائے ہماری